اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہوں کرنہان آئین ازی ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترینگ حبروں کے جانے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریال نے چیف آف آرمی سٹاف سی او اے ایس جنرل آسیم منیر سے ملاقات کے دوران پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل مائیکل ایرک کوریال نے آج آلپنڈی میں جنرل آسیم منیر سے ملاقات کی بیان میں کہا گیا ہے کہ دورے پر آنے والے جنرل مائیکل ایرک کوریال نے دہشت زردی کے حلاف جنگ میں پاک پوجھ کی کامیابیوں اور خطے میں امن و استعقام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اطراف اور تعریف کی آئی ایس پی آر نے مزید کہا ہے کہ ملاقات کے دوران باہیمی سردی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا انڈونیشیا کے سولاویسی جزیرے میں اٹھالیس مزافروں کو لے جانے والی لکڑی کی کشتی ڈوبنے کی وجہ سے پندرہ افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی حبصہ جنسی کے مطابق انڈونیشیا کی نیشنل ریسکی ایجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ سولاویسی جزیرے سے گزرنے والی لکڑی کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے جن کی لاشیں نکالی گئی ہیں انڈونیشیا کی مقامی رسکی ایجنسی نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کشتی میں اٹھالیس افراد سوار تھے جو کہ اتوار کی رات حادثے کا شکار ہو گئے امریکہ نے بہتی ریاست منیپور میں دو خواتین کی برہنہ خالد میں پریٹ کی ویڈیو وائرل ہونے کے واقعے پرشدید تشویش کا اثار کیا ہے حوارس ایجنسی کے مطابق ریاست منیپور میں مشتی الحجوم کی جانب سے مبینہ طور پر حواتین کے ریپ اور برہنہ پریٹ کرانے کے واقعہ دو ماہ قبل پیش آیا تھا لیکن اس نے قومی اور عالمی سطا پر دوجہ اس وقت حاصل کی تھی جب اس واقعے کی ویڈیو گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور پوریس نے واقعے کے حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی کی تھی اگر آپ ابھی گھر پر رہ کر کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ مستقبل قریب میں برقرار رکھنے کا امکان رکھتے ہیں تو پھر آپ کینیڈا میں منتقل ہو کر ایسا کر سکتے ہیں ورک فورم ہوم بیشتر افراد کی زندگی کا معمول بنتا جا رہا ہے یعنی دفتر جانے کی ضرورت ہی نہیں تو وہ اپنے کام کے ساتھ دنیا کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ بھی کسی نے ملک جا کر بسنا چاہتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کرنیڈا کی جانب سے ڈیجیٹل نو مارڈ ورک فرم ہوم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی استعلاء کی لیے نئی امیگریشن پالیسی متعارف کرائی جا رہی زیر خراست امریکی پوش کے معاملے پر اقوائی متحدہ شمالی کوریا کے ساتھ رابطے میں ہیں اقوائی متحدہ کی کمانڈ یو این سی اور شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے شمال میں داخل ہونے والے امریکی پوش تیریوس کینگ کے معاملے پر بات چیت شروع کر دی یہ بات امریکہ کی زیر قیادت کمانڈ کے ڈپٹی کمانڈر نے کہی جو کوریای جنگ بندی معایدے کی نگرانی کرتی ہے جنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ایک اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس میں دو افراد نے عراقی استفارت خانے کے سامنے ناپاک جسارت کی اس واقعے پر یمن میں ہزاروں افراد سرکوں پر آگئے قرآن پاک کی بے حرمتی پر ڈالل حکومت سنام نے سرکاری سطح پر بڑا احتجاج کیا گیا جس میں شہریوں نے قرآن اٹھا کر واقعی کی پرزور اتفاظ میں مضمت کی ریلی میں بچوں اور بزرگوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی دیسی ٹی وی ایس اے سب تک لیتا ہی مزید حبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس اے موسیقی